مسجد میں جانا نہیں چاہتے اور بابری مسجد کی فتحیابی کے لیے مسجد اقصہ کی فتحیابی کے لیے دعا کر رہے ہو جب تمہیں نماز ہی نہیں پڑھنا ہے نماز ہی نہیں پڑھنا ہے تو ان مسجدوں کا یہ حال ہوگا مجھے عجیب لگتا ہے مسجد اقصہ کے لیے لوگ بڑے سیریس ہیں دعا ہر جگہ کرتے ہیں کہاں بیٹھ کر جو مسجد میں آتے ہی نہیں تمہارے محلے کی مسجد کو آباد نہیں کر سکے بھائیت المقدس کے لیے دعا کیسے کرتے ہو میرے عزیزو کول اوف ہیل میں تضادت نہیں ہونی چاہیے کول اوف ہیل میں اور رئی بات یہ جو حالات آج پیشہ ہے وقت آئے گا انشاءاللہ وقت آئے گا تم دیکھو کہ اندھیرہ ہمیشہ نہیں رہتا اجعلہ آتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ اگر ہم ٹوٹ پوٹ گئے ہیں اس سے بھی برے حالات آئے تھے بغداد میں ایک بھی مسلمان رہنی گیا تھا جو کھل کر کے بات کر سکے تاتاریوں کے زمانے میں ہلاکوں کے زمانے میں اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی بغداد کی لیکن آج جاؤ کیا اسلام ختم ہو گیا بغداد میں ارے دریائے دجدہ کا پانی لال کر گیا تھا مسلمانوں کے خون سے پورے بغداد میں گھوڑے دوڑتے تھے تو خون میں ان کی ٹاپ بھیگی رہتے تھے اتنا خون بہایا تھا بغداد کی گلیوں میں یہ تو اس سے زیادہ سخت حالات تاریخ میں آئے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا ہے میاں کربلا کے میدان سے زیادہ سخت حالات کب آئے ہوئے ہیں جب اسلام ختم نہیں وہاں رکا نہیں تو ان چھوٹے چھوٹے موسمی کیڑوں سے تھوڑی نہ اسلام کو رکنا ہے اسلام کو نہ رکنا ہے نہ رکے گا اسلام تیری نبز نہ ڈوبے گی ہش لتک تیری رگوں میں روان خون ہے چار یار کا یہ ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گردنوں کو مار دیں گے کسی جگہ آج ہی دیکھا ایک مولی صاحب مسجد کے امام صاحب باہر نکل رہے ہیں اور یہ آتنگ کی بھیڑی یہ آئے اور ان کی داڑی پکڑ کر مارنے لگے موب لنچنگ کرنے لگے اور کہا یہ اس دھرتی پر جینا ہے تو ہمارے خدا کا نام لینا ہوگا یہ سب جو آتنگ پھیلایا جارہا ہے اس سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اس سے آپ کو نروس ہونے کی ضرورت نہیں یہ حالات آئیں گے ہم استقبال کریں گے اللہ سے دعا یہی کرتے رہیں گے کہ مولا ایسے حالات پر بس ہم پر فضل یہ کر کہ قدم تیرے دین پر قائم رہے اور ہمارا جسم تیرے دین پر قائم رہے ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کی شام باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ ظالم کا پھر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے علچتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے آپ سب کو ان حالات سے نروس ہو کر جینے کی ضرورت نہیں بات اتنی ہے کہ میں ان کی طرف بات نہیں کر رہا ہوں مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ڈاکوں کا کام ہے ڈاکہ لے مارنا چوروں کا کام ہے چوری کرنا لیکن آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں تم اپنے گھر میں کیا کر رہے تھے تم اپنے گھر میں کیا کر رہے تھے چور تو آئے گئی ڈاکو تو ڈاکہ نہ لے گئی لیکن تم مسلمان ہو اللہ نے تمہیں ایک بہت بڑی امانت عطا کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کی وفاداری کی امانت دی ہے تم جب اس امانت پر کھل کر نہیں اتر سکے تو پھر تم بھی مجرم قرار دیے جاؤ گے تم بھی پکڑے جاؤ آؤ آج جیسے آپ کو ابھی حلچل صاحب کہہ رہے تھے عشق ہو تو عشق کا اظہار بھی ہونا چاہیے عشق ہو تو عشق کا اظہار بھی ہونا چاہیے چھپا ہوا عشق اس کو بزدلی کہا جاتا ہے چھپے چھپے محبت کرنے والا بزدل آجنی ہے اور ہم کسی لیلہ سے تھوڑی نہ عشق کر رہے ہیں ہم کائنات کی آقا و مولا سے عشق کرتے ہیں ہاں جس کی محبت کا حال یہ ہے کہ جو ایک پل ان کی محبت میں آیا اللہ نے اس کو کیا مقام دے دیا میں آپ کو بتاتا ہوں مدینہ کا ایک نوجوان ماں بھی یہودن ہے باپ بھی یہودی ہے اور بیٹا ایک دن مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا یہودی لڑکا ہے حضور پاک کو صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا اور دل دے دے بیٹھا اور دروازے پر کھڑا رہا دیکھتا رہ گیا وہ حسین میں پلیں کیسی ہوں گی صحابہ کے انجمن لگی ہو اور گلاب جیسی رنگت چمکتی ہوئی میرے آقا کی صورت اس میں ہو اور جب دیکھے یہ والا پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا اس یہودی لڑکے نے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں اس کی تو یہ عادت سی بن گئی روز چلتے چلتے دروازے پر کھڑا ہو جائے اور اس حسین مہنی رنگت کو دیکھتا رہ جائے مکچند بدر شاہ شانی ہے ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے کالی آنکھ کے ظلف مستانی ہے مخبور اکے ہنمد بھریان اس صورت نو میں جان اکھان جان اکھان کی جان جہاں اکھان سچ اکھان رب دی شان اکھان اس شان تو شانا سب نبیان حضور پاک کا حسن دیکھنے والے کا حال کیا ہوتا تھا حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں چودویں کا چاند نکلا تھا میں گھر سے باہر نکلا اور حضور اپنے گھر سے باہر آئے حضور سرخ جپا پہنے ہوئے تھے حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کو دیکھتا تھا کبھی ادھر دیکھتا اور کبھی ادھر دیکھتا حدیث میں ہے کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ چاند زیادہ حسین ہے کہ آمنہ کا لال زیادہ حسین اور اس کے بعد عشق نے پھر جواب دیا چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ صاف میرے عزیزوں حضور کا حسن دیکھنے والا وہ نوجوان یہودی لڑکا اس کے باپ سے جا کر مدینے والے کسی اور نے شکایت کر دی کہ تمہارا بیٹا تو محمد تو دیکھنے لگ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دیوانہ بن گئے روزانہ وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہے باپ کٹر یہودی تھا کٹر یہودی بیٹے سے کہا کہ تُو آ جاتا اس نے کہا وہ اچھے لگتے ہیں میں دیکھتا ہوں اچھے لگتے ہیں باپ نے پابندی لگا جی کہ کہا آج کے بعد سے اس راستے سے بھی نہیں جائے گا لیکن عشق ہے تو اظہار ہونا چاہیے عشق ہو تو پھر سارے سلاسل اور بیڑیاں توڑ کر کے نکلتا ہے بندہ وہ نوجوان نہ باپ کی سنا نہ ماں کی سنا پھر دوسرے دن آیا اسی دروازے کے پاس کھڑا ہو حضور کو دیکھنے لگا جب ہی حالات بار بار ہونے لگے یعودی باپ نے دیکھا کہ یہ ایسے سنتا نہیں مارا بھی موت توڑا بھی موت اس کے ساتھ سختیاں بھی ہوئی اس کے بعد جب بھی لڑکا نہیں رکا تو بیڑیوں سے بان دیا زنجینوں سے بان دیا ہاتھ پیر باند کر کے گھر میں رکھ دیا لیکن جانتے ہو میرے عزیزوں سب سے بڑی تکلیف آشک کو اپنے معشوق سے دور کر کر محبوب سے دور ہو جائے یہ سب سے بڑی تکلیف ہے یہ نوجوان لڑکا بیمار ہو گیا بیمار ہو گیا اتنا بیمار اتنا بیمار کہ علاج سے افاقہ نہیں صحیح ہونے کا نام ہی نہیں ہے عالی حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیہ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے دواء اٹھائے کیوں آپ بیمار یہ بیماری بڑھتی گئی یہاں تک کہ حکیموں نے ہاتھ اٹھا لیا کہا تمہارا بیٹا صحیح ہوئی نہیں سکتا دو چار دن کا مہمان ہے بھری جوانی میں بیٹا انتقال کرنے پر آ گیا اب ماں باپ کا اکلوتا تھا دونوں کا دل پسیج گیا ماں یہودن ہے باپ بھی یہودی ہے بستر پر آئے زنجیریں تو کھل چکی تھی بخار سے بدن تپ رہا تھا جسم پیلا ہو گیا تھا بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا یہ تیری کیا حالت ہو گئی ہم نے تمہارے ساتھ جو غلط کیا اس کیلئے ہم معذرت چاہتے ہیں لیکن بتا کوئی تیری آخری خواہش ہے اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد عربی کو دیکھنا چاہتا میرے عزیز و عشق گر ہو تو اظہار ہونا چاہیے چاہے وہ یہودیوں کے گھر میں بھی ہو خواہش رکھتا ہے میں اپنے محبوب کو دیکھ لیکھ ماں نے دل پسیج کر کے اپنے شوہر سے کہا جاؤ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو اگر وہ ہمارے گھر آگئے تو یہ ہمارا بچہ دیکھ لے گا مرنے سے پہلے اس کی خواہش ہے باپ یہودی جو کبھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا آگیا میرے آقا صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک مسئلہ ہے میرا بیٹا جوان ہے وہ آپ کی محبت پر پاگل ہو چکا اور اب مرنے والا ہے چند سانسیں بچی ہیں ہم اس سے آپ سے دور کرنے کے لئے بہت کوششیں کیے لیکن دور ہوتا نہیں مرنے سے پہلے اس کی خواہش ہے ایک بار آپ کو دیکھ لیں اتنا سننا تھا حضور اپنی مجلس سے کھڑے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں چلو ہمارے ایک دیوانے کے جانے کا وقت آیا ہے ہم چلتے حضور پاک تشریف لائے جب آئے بستر کے قریب میرے عزیز اللہ اکبر خوشبو پاتے ہی عاشق کے دن دن اور اس کے بدن میں گرمی آگئی اور حرکت میں آگیا اور ادھر ادھر جیسے یوسف گمگشتہ کو سونتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کی بینائی آگئی تھی اسی طرح سے یہ نوجوان بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا مجھے میرے محبوب کی خوشبو آتی ہے ان کی خوشبویں آتی ہے گھر میں جیسی میرے آپ کا تشریف لائے سیرانے کے پاس آئے بیٹھے جی بھر کر یہ جوان حضور کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد حضور کو دیکھ کر مسکراتا رہا اتنا قریب آمینہ کے لال آ چکے میرے آقا نے سینے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا ابھی دیر کس بات کی کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤگے اب بھی کلمہ نہیں پڑھوگے اس نے کہا دل تو اسی وقت دے چکا تھا زبان سے اب کہتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے چند سانسیں گزری تھی کہ انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزوں جس نے عشق کا اظہار کیا یہودی ماں اور یہودی باپ کے گھر میں رہ کر جانتے ہو اس جوان کا مقام کیا ہے وہ بل بھر ایمان لائیا اور انتقال کر گیا زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں آیا روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں آیا حج کرنے کا وقت بھی نہیں آیا لیکن مقام کونسا صحابی رسول کا مقام ہے جہاں کے متعلق غوث حفاغ کرماتے ہیں صحابی کا مقام کتنا اجانتے ہو وہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے ہیں ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی ہے وہاں تک امت کے غوث کا مقام بھی نہیں وقت کا غوث کوئی ولی کوئی کتو تو صحابہ کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہوتا وہ صحابی کا مقام ہے اور وہ صحابی کا مقام کیسے فائعہ بس دیدار رسول ہے حضور کے دربار میں قربان اپنے خواہشات ختم کر گیا ماں الگ چاہتی تھی باپ الگ چاہتا تھا اور دنیا الگ چاہتی تھی کون کیا کہتا ہے اس سے اس نوجوان کو کوئی سروکار نہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ آج میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں تم اس کی اس کی سن کر کے اپنے آپ کو بدل لے چھے ہو اپنے آپ کو بدل لے لگتے ہو چند آباشوں کے ساتھ تمہاری دوستی کیا ہو گئی تم نے اپنے کپڑے بھی بدل لیے توپیاں بھی چھپا لی داڑیاں بھی چھیل کر گھٹر میں ڈال دی تمہیں پتہ ہے تمہاری موت کے بعد جنازے کے ساتھ صرف یہ تمہارے قبر تک آ سکتے ہیں اس کے بعد کوئی قبر میں آنے والا نہیں تمہاری قبر میں کوئی آئے گا تو آمینہ کے لال تشریف لائیں اسے لئے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو کل نہ مانیں گے خیامت میں اگر مان گیا وہاں سب بہت سارے مانیں گے لیکن اس وقت ماننا کوئی فائدہ کا نہیں آج مانو حضور کو آج اپنی خواہشات کے خلاف آؤ تمہاری خواہشات یہ کہتی ہیں کہ مجھے آرام کرنا ہے سونا ہے تمہاری خواہشات حرام کھانے کی طرف جاتی ہیں چھوڑ دو ان چیزوں کو حضور کی طرف آؤ کتنے نوجوان ہیں آج اس جلسے سے یا ہماری اس بات کو جہاں تک پہنچے اس کو سن کر کے یہ عہد کرے کہ میں کچھ غلط کاموں میں مصروف تھا یہ میری خواہشات تھی اور جب جب خواہش ہوتی میں اس غلط کام کی طرف چلا جاتا اسی کو قرآن کہتا ہے جو اپنی خواہش کو پوری کرنے کے چکر میں چل پڑتا ہے گویا کہ وہ اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے عبادت کرتا ہے یہاں سے نکل آؤ تمہاری اپنی خواہشات کے مطابق نہیں جینا ہے جینا ہے تو کیسے تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد گرامی جانے سے پہلے یہ ہم کو سکھا کر کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے حضور کی محبت میں جیو اور ان کی خواہشات کے مطابق اچھا یہاں پر علماء بھی ہیں مختیان اکرام بھی ہیں جہاں جہاں داروں نفتہ ہیں ان سے جا کر پوچھو فتوے لکھتے ہیں نہیں سوالات آتے ہیں ان کے بات فتوے لکھتے ہیں ان سے پوچھو سب سے زیادہ فتوے کس چیز کے آتے ہیں آپ کے پاس استفتہ اور جواب کس چیز کا آپ زیادہ دیتے ہیں یا آپ کو کہیں گے طلاق کے مسئلے سب سے زیادہ ہوتے ہیں طلاق کے عدد کے نکا کے خلا کے یہی مسئلے سب سے زیادہ داروں لکتاؤں میں میں آپ سے بتاتا ہوں یہ علماء یہ مختیان اکرام صرف طلاق عدد خلا کے لیے یہ ہے اے نو جوانو کبھی تم نے جا کر کسی عالم سے یہ پوچھا کہ میں اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں مجھے یہ تو بتائیں حضور نے شادی کیسے فرمائی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کیا میں چاہتا ہوں ویسے نکاح کھا ہوں کبھی آگر یہ پوچھتے ہو میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی جب نبی پاک کے گھر میں بھی بچے کی ولادت ہوئی تھی تو میرے آقا نے کیا کیا تھا تاکہ میں بھی ویسے کھا ہوں تمہیں اس چیز کا تجسس ہونا چاہیے جو محبت کرتا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل بھی کرتا اپنے محبوب کی عداؤں بہت 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 بزرگ ہیں وہ ورماتے ہیں تربوز جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے تربوز کو ہمارے ہاں ممبئی میں کلنگر بولتے ہیں کلنگر تربوز لال ہوتا ہے اندر والا بزرگ روز دیکھتے تھے کھانے کی خائش بھی تھی کھاتے نہیں شاگلتوں نے پوچھا حضور آپ یہ کھاتے کیوں نہیں کہا یہ سنت ہے حضور پاک نے کھایا ہے کہا ہاں سنا تو ہے تو پھر کلنگر نہیں کھاتے کہا میں اس بات کی تلاش میں ہو کہ حضور نے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھی یہ مجھے ملتی ہے میں اسی طریقے سے کھانا چاہوں گا ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے حضور کی سنتوں پر عمل کرتے راج چنچن کر کے تم نکالنا چاہتے ہو یہی تو بات ہے جس کو اقبال کہتا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کلی وقارن ہیں ہمیں کرنی ہے شہین شاہِ بتحاد کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت کے پروردگار اپنی خواہشات کے خلاف جاؤ آپ کو پتہ ہے کونسی ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو دور کر سکتی کوئی ماں ہے چھوٹا سا بچہ لیکن مدینہ تیبہ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ایک ماں دیڑ سال کا بچہ لے کر حضور کے پاس آئی جنگ میں جا رہا ہے حضور کہا کہ حضور یہ میرا بچہ بھی لے کر کے دیں دیر سال کا بچہ لے کر آئی ہے سوچو اکل میں لاو بات انہوں نے اپنے خواہشات کو کیسے حضور کے قدموں پر نالے حضور پاک نے پوچھا اس کا کیا کریں گے خاتون کہتی ہے میرے پاس اب کوئی جوان نہیں رہ گیا میرا شوہر شہید ہو چکا میرے پاس اس دیر سال کے بچے کے علاوہ کوئی نہیں مدینہ کی ساری خواتیر اپنے جوان بیٹے آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں تو میں پیچھے کیوں رہوں یہی بچہ لے کر آئی مجھے پتا ہے میرے آقا میرا بیٹا تیر تلوار چلا تو نہیں سکتا آپ کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں اس کو دے دے جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا تیروں سے بچنے کے لیے میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے اس کو لے جائیں میرے عزیزوں یہ ان کی خواہشات حضور کے قدموں میں ہر چیز بھی چھاور کرنا ہے ایک اہد کے میدان میں ایک خاتون ایسی ہے جس کے چار رشتے دار شہیر ہو گئے تھے باپ بھی بیٹا بھی شوہر بھی بھائی بھی ایک گھر میں ایک جنازہ ہو عورتوں کا حال برا ہو جاتا ہے شوہر کسی عورت کا انتقال کر جائے تو عورت تو آپ میں نہیں رہتی کابو میں نہیں رہتی لیکن وہ مدینہ کی خاتون ہے بیٹا بھی شہیر ہوا ہے بھائی بھی باپ بھی شوہر بھی لوگوں نے جب کہا تمہارے یہ چھاڑ شہیر ہو گئے وہ خاتون کہتی ہے پہلے یہ تو بتاؤ آمینہ کلال سلامت ہے کے لئے میرے گھر کی شہادتیں چھوڑو کیسی خاتون تھی کیسا جگر تھا ان کے پاس آنے والے نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہے تو وہ اپنا آنچل بھیلا کر کہتی ہے میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے ہر مصیبت چھوٹی ہے ان صحابہ اگرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیا نچاور کر دیا تب تو جا کر کہ وہ آجے سوریہ پر پہنچے آج میں آپ سے یہی ریکویسٹ کر کے جاتا ہوں اے نوجوانوں زندگی بچی تھوڑی سی ہے مارے پاس یوں ہی گزر کر چلی جائے گی انقریب ملک الموت آنے والے ہیں تمہیں پتہ ہے ایک میں بھی کتاب میں پڑھ رہا تھا کبھی کمار تمہیں جھر جھری آتی نا مدن پر کبھی آتی ہے اچانک کپ کپی جیسی آ جاتی ہے کبھی کبھار آتی بدن میں کیوں آتی ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب ملک الموت ہر گھر پر آتے ہیں روزانہ ہر گھر پر آتے ہیں ایک بار تم سب کو ہم سب کو دیکھ کر کے جاتے ہیں اور جس کی موت آنے والی ہوتی ہے اس کو تین بار دیکھتے ہیں اور جب ان کی نظریں تیز پڑھتی ہیں تو بدن میں جھر جھری آتی تمہیں اندازہ بھی نہیں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے یہ اس بات یہ علامت ہے کہ موت آنے والی ہے موت آنے والی ہے میرے عزیزوں اس دنیا میں بہت سا برا طاقتور ہمیشہ کے لئے نہیں آیا اللہ کے نبیوں کے لئے بھی اللہ کے رسولوں کے لئے بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی گئی موت اللہ کا وعدہ ہے یہ انقریب آنے والا ہے ہم اس دنیا کے سارے میلے کو چھوڑ کر چلے جائیں اس کے لئے آؤ اپنی خواہشات سے جی کر کتنے دن جی لیں اسی سال سو سال اس کے بعد کیا ہو اس کے بعد کیا ہو یہ گناہوں کی لذت بہت چھوٹی سی ہے کھجلی کی طرح کھجاتے رہتے تو اچھا لگتا ہے چھوڑ دو تو جنم ہوتی گناہوں کی لذت تھوڑی دیر کی ہے آج 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 ہم بدل ڈالیں گانے سننے کی عادت ختم کر دیں گے کوئی نوجوان آج سے گانے نہیں سنے گا انشاءاللہ یہ بادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ یہ جلسے کا یہ میسیج ہے کوئی گانا نہیں سنے گا ٹائم پاس کے لئے لوگ سوچتے ہیں گانا لگا کر کے بٹھیں گے ٹائم پاس کے لئے گانے لگاتے ہو جو میں پتا ہے محدثین فرماتے ہیں جو کسرت سے گانا سنتا ہے نفاق آتا ہے وہ زنا کی طرف جاتا وہ زنا کی طرف جاتا ہے نفاق اس کے دل میں آتا ہے اس لئے میرے عزیزو توبہ کریں گے کوئی گانے باتے نہیں سنے گا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ نشہ اپنے محلوں سے دور کریں گے نوجوانوں کو آج نشہ میں لا کر کے ایسا کر دیا گیا یہ بیچارے آج ایسے ہو گئے کہ ان کو کچھ دنیا کا ہوش ہی نہیں ہر شہر کی بیماری ہے یہ بڑے بڑے شہروں کی چوتھی میں پانچویں میں ساتویں میں پڑھنے والے سکول کے بچوں کو نشہ دیا جا رہا ہے اور وہ بھی بڑا بڑا نشہ کیا کیا چیزیں نشہ میں لا دی گئی ہیں پتا ہے اور سارے مسلمان بچوں کو اس میں ملوویس کیا گیا ہے کیوں دنیا جانتی ہے محمد عربی کے شہر ہیں کھڑے ہو گئے تو بہتوں کی نید حرام کر دے اس لئے ان کو نشہ میں رکھو اور تم نشہ سے باہر نکلو گے اس لئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے حرام نشہ کیا ہے دنیا میں آخرت میں دردناک انجام کے لئے وہ انتظار کرے وہ انتظار کرے گا شرابیوں کے لئے نشہ کرنے والوں کے لئے بہت دردناک عذاب ہے توبہ کریں گے اور کوئی بھی بچہ بگڑا ہوا ہے جا رہا ہے نشہ کے راستے پر تو مارنا توڑو نہ ہمارا کام نہیں ہاتھ پکڑو صرف اس کو واسطہ دے دو گمبد خزرہ اس کو واسطہ دو آمینہ کے لال تاجدار مدینہ کی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی محبت بکتا ہے آجا اس راستے سے اور یہاں اس راستے میں جو لست ہے وہ تجھے دنیا کی نشہ میں نہیں مل سکتی مجھے امید ہی نہیں یقین ہے حضور کے نام پاک کی برکت سے وہ بچہ بھی سیدھے راستے پر ضرور آئے گا انشاءاللہ ہمیں یہ انقلاب لانا ہے اور حضور کے قدموں پر اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے آؤ بارگاہ رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرتے ہوئے حضور کو گواہ بناتے ہوئے ہم بھی ویسی پکارتے ہیں جیسے بریلی کے امام نے پکارا تھا یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے برستا نہیں یہ ایک قرابر رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اور یہ اہد کرنا اپنی مرضی سے نہیں جینا ہے اپنی خواہشات سے نہیں جینا ہے بلکہ کیسے جینا ہے یا رسول اللہ تہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں لبیئے یا رسول اللہ لبیئے یا رسول اللہ لبیئے یا رسول اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين لبیئے یا رسول اللہ لبیئے مطاعت کرنے کے لیکی